اسلام علیکم سٹوڈنٹس آپ میں سے موسٹی لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ ایٹی پی کے فرس سمیسٹر میں ہم آئی ٹی سکلز کے نام سے ایک کورس ایسے کمپلسیڈی کورس پڑھیں گے تو آج ہم ڈسکس کریں گے وٹ اس آئی ٹی یا انفرمیشن ٹیکنالوجی اس کے ساتھ ساتھ ہم کمپیوٹر کے کچھ کریکٹرسٹکس اس کے کچھ کریکٹرسٹکس بھی ڈسکس کریں گے میرا ہر لیکچر ایسا نہیں ہے کہ جس کو آپ نے زبانی یاد کرنا ہے ساری چیزیں صرف آپ کے انفرمیشن کے لیے بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کیونکہ میں جانتی ہوں کہ آپ میں سے موسٹی سٹوڈنٹس ایسے ہیں جن کے پاس کمپیوٹر کا کچھ بیسک نالج نہیں ہے وہ فرس ٹائم کمپیوٹر پڑھ رہے ہیں تو میں اپنے لیکچر اس طرح ڈیزائن کرتی ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر کے بارے میں کچھ بیسک انفرمیشن بھی ساتھ ساتھ ملتی جائے اور ساتھ ساتھ ہم اپنے کورس کے کونٹنٹ کے حوالے سے بھی چیزوں کو پڑھتے جائیں تو آج کے لیکچر تھوڑا سا انٹروڈکٹری لیکچر ہی اس کو سمجھئے اور کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ آپ کو پتا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان سب چیزوں کو رٹہ لگائیں اور ان کو زبانی یاد کرنے کے لیے پریشان ہوں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اپنے لاس لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ کمپیٹر ہمارے پاس ایک الیکٹرونک ڈیوائس ہے جس کے اندر جس کو ہم کچھ ڈیٹا دیتے ہیں وہ اس کو پروسس کرتا ہے اور اس کو انفرمیشن میں کنوارڈ کر دیتا ہے تو سب سے پہلی چیز جو کمپیٹر ہمارے پاس کرتا ہے وہ پروسسنگ تھی اس کے بعد نیکس ہم نے دیکھا تھا کہ کمپیٹر ہمیں یہ فیسلیٹی پروائیڈ کرتا ہے کہ وہ انفرمیشن کو پرمننٹلی ہم اس کے اندر سٹور بھی کر سکتے ہیں دیوائس کے اوپر تو دوسرا کام جو ہم نے کل دیکھا تھا ہمارا کمپیٹر کرتا ہے وہ سٹورنگ تھی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر بیسیکلی کمپیٹر ایک دیسرا کام بھی کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کمیونیکیٹ کرنا اور کمیونیکیٹ کے ورڈ سے آپ لوگوں میں سے اکثر بچے بلکہ سب بچے واقف ہوں گے کمیونیکیٹ کرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے اپنے نالج کو اپنی بات کو کسی دوسرے تک پہنچانا تو جب یہ تینوں چیزیں ہمارے پاس اکٹھی ہو جائیں گی تو یہ انفرمیشن ٹیکنالوجی کہلائے گی بیسیکلی انفرمیشن ٹیکنالوجی کے اندر ہم کوئی استعمال انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ہم یوز کرتے ہیں ڈیٹی کو پروسس کرنے کے لیے سٹور کرنے کے لیے اور پھر جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی دوسرے تک پہنچانے کے لیے تو بیسیکلی یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی ہے یہ کمبینیشن آف ہارڈ ویر اور سوفٹ ویر ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی پلس کمشیٹر ٹیکنالوجی جب کمبائن ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی بن جاتی ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کو ہم مزید تفصیل سے آگے اپنے لیکچرز میں ڈسکس کرتے رہیں گے ابھی کچھ ٹرمز ان سے آپ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ ٹیلی کمیونیکیشن کیا ہوتا ہے یہ چیزیں ہم آگے چل کے اپنے نیکس لیکچرز میں ڈسکس کریں گے لیکن آپ لوگوں نے ایک ورڈ اکثر سنا ہوگا کہ دنیا اب گلوبل ویلیج بن گئی ہے اکثر نیوز میں گلوبل ویلیج کی ٹرم آپ دیکھتے ہوں گے تو بیسیکلی گلوبل ویلیج کا کیا مطلب ہے ایک ویلیج ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سب لوگ اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں بہت تفصیل سے جانتے ہیں کوئی چھوٹا سا معاملہ کہیں پر ہو جاتا ہے جو سب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں تو ویلیج میں انفرمیشن بہت جلدی سپریڈ ڈاؤٹ ہو جاتی ہے یہی کام ہمارے پاس انفرمیشن ٹیکنالوجی نے کیا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہماری پوری دنیا ایک گلوبل ویلیج بن گئی ہے کہ کوئی بھی بات ہوتی ہے کوئی بھی انفرمیشن ہوتی ہے ہر جگہ بہت تیزی سے بہت جلدی سے سپریڈ ڈاؤٹ ہو جاتی ہے نیکس ہم دیکھیں گے کمپیوٹر کے کچھ کریکٹریسٹکس کمپیوٹر کی کیا کیا خصوصیات ہیں سب سے پہلی چیز جو آپ کمپیوٹر کے بارے میں آپ کو ہمیشہ سننے کو ملے گی وہ سپیڈ ہے کمپیوٹر ایک ہائی سپیڈ الیکٹرونک ڈیوائس ہے ایک کام جو ایک عام آدمی اس کو ہفتے مہینے لگ جائیں گے کمپیوٹر اس کام کو منٹوں کے اندر بلکہ سیکنڈ کے اندر کر دے گا عام طور پر کمپیوٹر کی سپیڈ کو ہم میگا ہرٹس اور گیگا ہرٹس میں مییر کرتے ہیں اور سب سے کمپیوٹر جو ہے یہ سب سے مین کمپیوٹر کریکٹریسٹکس ہے کہ کمپیوٹر ہر کام بہت سپیڈ کے ساتھ کرتا ہے دوسرے نمبر پر ایکوریسی آ جاتی ہے سپیڈ کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ہمیں ایکوریسی بھی دیتا ہے ہر کام کو ایکوریٹلی ایکوریٹ ٹائم کے اوپر کرتا ہے جو ٹائم ہم نے دیا اسی ٹائم پر ہمارا کام کمپلیٹ ہو جائے گا ہمیں ویٹ نہیں کرنا پڑے گا ملینز ڈیلینز آف انسٹرکشنز ہیں جو کمپیوٹر ایکسیکیوٹ کر رہا ہے اور فٹا فٹا ہر چیز کو کمپلیٹ کر رہا ہے سہی ڈیٹا دیتے ہیں تو اس کو پروسس کر کے سہی ہمیں ایکوریٹ ریزلٹ دے گا سہی انفرمیشن دے گا اگر خلطی ہوتی ہے تو وہ ہیومن کی سائٹ کے اوپر ہوگی کہ ہیومن اس کو سہی ڈیٹا نہیں دیتا تو ہمارے ریزلٹ انریلائیبل ہوں گے لیکن عام طور کے اوپر ہمارا جو کمپیوٹر ہے وہ ایک ریلائیبل مشین ہے ایکوریٹ انریلائیبل کہ وہ جلدی ہمیں جو بھی ریزلٹ دے گا ہم کنسسٹنسی کا مطلب کیا ہوا کہ اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ آپ لوگ ڈیلی کالج آئیں ہر روز کالج آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اب ہم بور ہو گئے کالج آگے آپ کوئی فنکشن ہونا چاہیے کالج میں پڑھ پڑھ کے بور ہو گئے ہیں تو ایک ہی کام ریپیٹیڈلی اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ بار 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 اگین یہ سیم کام کرتے رہیں تو آپ اس سے بور ہو جاتے ہیں لیکن کمپیٹر کو اگر ہم یہ بات کہیں کہ ریپیٹیڈلی آپ نے ایک ہی کام کرتے رہنا ہے کرتے رہنا ہے تو وہ کنسسٹنسلی اس کو یہ کام کرتا رہے گا اچھے طریقے سے ایسا نہیں کہ ایک بار اچھا کیا اور اس کے بعد پھر بڑھے طریقے سے کرنے لگ گیا تو کمپیٹر ہمیشہ ایک ایکٹیویٹی کو ہر روز اگر بھی اس کو کرنی پڑ رہی ہے تو وہ ایک اچھے طریقے سے اگین این اگین پرفارم کرتا ہے اس کے بعد کمپیٹر کے اندر ہمارے پاس میموری ہے سٹورج ہے ہم اس کے اندر ڈیٹے کو سٹور کر سکتے ہیں بسیکلی میموری کی ٹیم ہم پرائیمری میموری کے لئے استعمال کرتے ہیں جب ہم نیکس اپنے لیکچرز کے اندر کمپیٹر کا پورا سٹرکچر پڑھیں گے تو میموری دو طرح کی ہوگی ایک سکینڈری میموری اور ایک پرائیمری میموری پرائیمری میموری میں ہم ہمیشہ وہ چیزیں سٹور کرتے ہیں جو ہم ٹیمپریری سٹور کرنی ہوتی ہیں یا دوسرے الفاظ میں ریگولر انسٹرکشنز جو کمپیٹر ایکزیکیوٹ کر رہا ہوتا ہے ان کو وہ پرائیمری میموری کے اندر رکھتا ہے اور جب وہ کام کمپلیٹ ہو جاتا ہے وہ انسٹرکشن ایکزیکیوٹ ہو جاتی ہے تو میموری میں سے ان کو ریموو کر دیتا ہے سکینڈری سٹورج ڈیوائس ہمارے پاس پرمنٹ سٹورج ڈیوائس ہے جہاں پر بھی ہم سٹورنگ کا ورڈ استعمال کریں گے یہ کمپیٹر ہمیں سٹورنگ کی فیسلیٹی دیتا ہے اس کے اندر ہم بہت زیادہ ڈیٹا سٹور کر سکتے ہیں تو وہ ہمیشہ سکینڈری سٹورج ڈیوائس کے لیے یوز ہوگا سی ڈی ڈرائیوز ہیں اس میں یو ایس بی ڈرائیوز ہیں ہارڈ ڈسک ہیں یہ بھی سٹورج ڈیوائس ہم آگے چل کے تفصیل سے پڑھیں گے نیکسٹ ہمارے پاس کمپیٹر کا کریکٹریسٹک ہے آٹومیشن ٹھیک ہے آٹومیشن کے اندر ہم دیکھتے ہیں کمپیٹر ہر کام آٹومیٹکلی کرتا ہے without human assistant آپ نے اس کو ڈیٹا دیا وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر آپریشن پر فارم کرے گا اور اس کو انفرمیشن کے اندر کنورٹ کر دے گا اس کے علاوہ بھی بہت ساری جگہوں پر آٹومیٹکلی جو بھی کام ہو رہا ہو وہ ہمارے پاس کمپیٹر کے ذریعے ہی ہو رہا ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ورسیٹیلٹی کہ ورسیٹیلٹی کا مطلب کہ ڈیفرنٹ طرح کے ٹاسک پر فارم کرنا تو کمپیٹر کے ذریعے ہم ڈیفرنٹ طرح کے ٹاسک پر فارم کر سکتے ہیں ہم اس کے اوپر ویڈیو گیمز بھی کھیل سکتے ہیں میزک بھی سن سکتے ہیں اس کے اوپر آپ ٹی وی شوز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ ای میل بھی کر رہے ہوتے ہیں ہسپیٹلز کے اندر اس کے اوپر لوگوں کا ڈیٹا رکھا جا رہا ہوتا ہے پیشنٹ کا ریکارڈ سیف کیا جاتا ہے آفیسز کے اندر کسی آرگنائز سے بزنس سے ریلیٹڈ انفرمیشن سٹور کی جاری ہوتی ہے تو کمپیٹر ہمارے پاس ایک ورسیٹائل مشین ہے جو ہمیں ڈیفرنٹ طرح کے کام کرنے کی فیسیلٹی پروائیڈ کرتی ہے نیکسٹ ہمارے پاس ہے ملٹی ٹاسکنگ یہ کمپیٹر کا ایک بہت امپورٹن فیچر ہے ملٹی ٹاسکنگ میں ہمیں کمپیٹر یہ فیسیلٹی دیتا ہے کہ ہم ملٹیپل ٹاسک ایٹ ای ٹائم کمپیٹر کے اوپر پرفارم کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کمپیٹر کے اوپر ای میل کر رہے ہیں یا کچھ ورڈ کے اندر کمپوزنگ کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ میوزک سن رہے ہیں ساتھ ساتھ آپ اپنے ڈاکومنٹس کا پرنٹ نکال رہے ہیں تو ملٹیپل ٹاسک ہیں جو آپ ایٹ ای ٹائم پرفارم کر رہے ہیں یہ ملٹی ٹاسکنگ کمپیٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیٹر آپس میں بھی کمپیٹر کر سکتے ہیں جیسے ہیومن آپس میں بات چیت کرتے ہیں اپنی بات دوسرے تک پہنچاتے ہیں بلکل کمپیٹر بھی ایک کمپیٹر نیٹورک کے اندر آپس میں کمیونکیٹ کر سکتے ہیں آپس میں ڈیٹا شیئر کر سکتے ہیں مطلب یہ ہی ہوا کہ وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں ایک کمپیٹر سے ای میل آپ دوسرے کمپیٹر کے اوپر سینڈ کر رہے ہو تو یہ کمپیٹر آپس میں کمیونکیٹ ہی کر رہے ہیں ایک کمپیٹر سے ہمارا ڈیٹا دوسرے کمپیٹر پہ جا رہا ہے تو یہ ہمارے پاس کمیونکیشن ہے جو انفرمیشن ٹیکنالوجی میں ہم نے ٹام دیکھی تھی تھی کمپیوٹرز آپس میں اپنا ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں ایک کمپیوٹر سے میسیجز دوسرے پر جا رہے ہیں تو یہ کمیونیکیشن ہے نیکس ہے ڈیلیجنس ہماری کمپیوٹرز کبھی نہیں تھکتے وہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کام خراب نہیں کرتے وہ مسلسل اتنی بھی گھنٹے کام کریں گے وہ ہمیشہ ایکوریسی کے ساتھ ہی کام کرتے ہیں اور لاسٹ ہمارے پاس کمپیوٹر کا کریکٹرسٹک ہے نو فیلنگز کمپیوٹرز کی ذہی بات ہے کمپیوٹر ایک الیکٹرونک مشین ہے تو اس کی کوئی فیلنگ یا ایموشنس نہیں ہے ہم سم ٹائم ہماری ہیلتھ ہم ڈیلی کی روٹین میں کچھ کام کر رہے ہیں ہماری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو ہم وہ کام اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کرتے ہم کچھ پریشان ہیں چونکہ ایک الیکٹرونک مشین ہے تو اس کے اوپر اس کے پاس کوئی فیلنگز نہیں ہے اس کے اوپر کوئی اور ایموشنل ایشوز نہیں ہیں تو وہ جتنے بھی کام کر رہا ہوگا جو بھی کام کر رہا ہوگا وہ ایک روٹین میں ایکوریسی کے ساتھ ہمیشہ کی طرح کام کرے گا ایسا نہیں کہ وہ ایک دن اچھا کام کرے اور دوسرے دن وہ کہے آج میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے آج میں کوئی کام نہیں کروں گا تو کمپیوٹر کے پاس کوئی فیلنگز نہیں ہیں اس لئے وہ ایک روٹین میں without any judgment جو کام اس کو دیا جاتا ہے وہ بس ایک روٹین کے اندر کرتا رہتا ہے